ویسے تو عام طور پر ہم سب ہی اپنے گھروں میں پیڑ پودھے لگا کر کے رکھتے ہیں ہم اپنے گھروں میں فول والے پودھے بھی لگاتے ہیں انیا دوسرے بہت سارے پیڑ بھی لگاتے ہیں لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ پیڑ پودھے لگانے سے کیا کیا ریزلٹ ملتے ہیں کیا آپ کو پتا ہے کہ کون سا پیڑ لگانے سے آپ کو اس کا کیا بینفٹ ملتا ہے پیڑ پودھے لگانے کا ہمیں اتنا فائدہ ملتا ہے کہ اس کو ہم ایکسپلین بھی نہیں کر سکتے ایک طرح سے کہیں تو پیڑ پودھے ہمیں جو جیون وائیو ہے جو پران وائیو ہے وہ پرادان کرتے ہیں یعنی کی اوکسیزن پرادان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ جہاں پر پیڑ پودھے ہریالی زیادہ ہوتی ہے ایسے جگہ پر رہنا بہت اچھا مانا جاتا ہے صحت کے لیے کیونکہ جہاں پر پیڑ پودھوں کی ادھکتہ ہوگی وہاں پر پرادوشن نہیں ہوگا وہاں پر ائر کوالیٹی اچھی ہوگی تو اس لیے پیڑ پودھے ضرور لگانے چاہیے لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ جوتش کی درشتی سے بھی کچھ پیڑ پودھے ایسے ہیں جن کا بہت زیادہ مہتو ہے ایسٹرولوجی کی اگر ہم بات کریں تو اس میں پیڑ پودھوں کو ساکشات دیوتاؤں کا ستھان بتایا گیا ہے ارثات اگر آپ اپنے گھر میں پیڑ لگاتے ہیں پودھے لگاتے ہیں تو ساکشات آپ کے گھر میں دیوتاؤں کا واس ہوتا ہے الگ الگ طرح کے بہت سارے پیڑ ہیں بہت ان کی پرجاتیاں ہیں جو الگ الگ روپ میں ہمیں بینیفٹس دیتے ہیں آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک پیڑ کے بارے میں جو گھر میں لگانا بہت زیادہ شب مانا جاتا ہے جوتش کی درشتی سے اس کا بہت زیادہ مہتو ہے اور سائز کی درشتی سے بھی اس پیڑ کو بہت زیادہ ایمپورٹنس دی گئی ہے چرچہ کریں گے وستار سے نمشکار سو سواگتم آبھار عبینندن میں پنڈیت نیتی شاستری جوتش میراکل کے آج کے نئے اپیسوڈ پر آپ سبھی بھگتوں کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں امید ہے آپ سبھی بھگت سوست ہوں گے مست ہوں گے اور ماتارانی کی کرپہ آپ کے اوپر صدا بنی رہے پریہ ساتھیوں اپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے سبھی بھگت ہاتھ جوڑ کر کے میرے پیارے ساتھیوں میں پنڈیت نیتی شاستری حاضر ہوں آپ سے بھگتوں سامنے آج کئے ہے نیا اپیسوڈ لے کر کے آج ہم بات کر رہے ہیں کون سا ہے وہ پیڑ جو ساکشات آپ کا کلیان کرنے والا ہے جس پیڑ کے بارے میں ابھی میں آپ کو بتاؤں گا وہ پیڑ اگر آپ اپنے گھر میں لگاتے ہیں تو اس کے نوچمتکاری فائدے آپ کو ملنے والے ہیں وہ فائدے کیا ہے یہ بھی اپیسوڈ میں آگے میں آپ کو بتاؤں گا پریہ ساتھیوں اپیسوڈ بہت ہی جیادہ ایمپورٹنٹ ہونے والا ہے اپیسوڈ کو آپ نے پورا دیکھنا ہے اور میرا وشواس ہے اگر اپیسوڈ آپ پورا دیکھتے ہیں تو آپ اپیسوڈ کو لائک اور شیئر خود کریں گے کمنٹ میں کہیں گے کہ اپیسوڈ آپ کو اچھا لگا ہے تو چلیے اپنا آج کا چرچہ کا وشے پرارمب کر لیتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں تو وہت چمتکاری پیڑ ہے باز کا پیڑ جی ہاں باز کا پودھا جس کے بارے میں آج ہم شرچہ کرنے والے ہیں باز کے پودھے کو سائز کی درشتی سے بہت زیادہ ایمپورٹنس دی گئی ہے کہتے ہیں کہ باز کا پودھا پردوشن کو روکنے میں بہت زیادہ مددگار ہوتا ہے ایسا بھی کہا گیا ہے کہ جہاں پر باز کا پیڑ ہوتا ہے ایسے ستھان کی ایسی جگہ کی وائیو کوالٹی اچھی ہوتی ہے وائیو کوالٹی پیور ہوتی ہے لیکن ایسٹرولوجی کی گرشتی سے بھی اس پودھے کو بہت زیادہ مہتو دیا گیا ہے کیا ہے اس کے ایسٹرولوجی بینیفٹس وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا دھیان سے آپ نے اس کے بینیفٹس اور جو اپیوگ ہے وحث سننے ہیں پریہ ساتھیوں اگر ہم بات کرتے ہیں باز کا پودھا گھر میں لگانا کیوں ضروری ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں جو ہر طرح سے شکھ رہے آپ کے گھر میں کبھی بھی کوئی کشت نہ ہو آپ کے گھر میں کبھی بھی کسی طرح کا کوئی پریشانی کوئی دکت نہ ہو تو آپ اپنے گھر میں باز کا پودھا ضرور لگائیں ایک باز کا پودھا آپ کا بھگیا آپ کی قسمت بدل دیتا ہے تو چلیے چرچہ کا وشے اپنے آج کے جو مین سنکیت ہیں ان پر بڑھتے ہیں سب سے پہلا بینیفٹ اگر آپ گھر میں باز کا پودھا لگاتے ہیں تو اس کا جو سب سے پہلا بینیفٹ ہے وہ ہے پوزیٹیویٹی جی ہاں اگر آپ اپنے گھر میں باز کا پودھا لگاتے ہیں تو آپ کے گھر میں پوزیٹیویٹی بڑھتی ہے آپ کے گھر کی سکرات مقتہ بڑھتی ہے آپ کے وچاروں میں سکرات مقتہ آنے لگتی ہے آپ جو بھی اپنے مینڈ میں تھوٹ سوچیں گے وہ ہے ہمیشہ آپ کا پوزیٹیو رہے گا جو کام بھی آپ کریں گے اس میں آپ پوری طرح سے تو اس لیے اگر آپ اپنے گھر کی سکرات مقتہ بڑھانا چاہتے ہیں تو باز کا پودھا اپنے گھر میں ضرور لگائے بڑھتے ہیں سنکیت نمبر دو کی طرف تو سنکیت نمبر دو اگر آپ کا بھاگ یہ ڈاؤن ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا جو لکھ ہے آپ کا ساتھ نہیں دیتا آپ کا بھاگ یہ کمزور ہے تو اپنے گھر میں باز کا پودھا ضرور لگائے ساک شات اس کا پرمان آپ کو دیکھنے کو ملے گا آپ کا بھاگ یہ مجبوط ہوگا ہمارے جوتی شاستروں میں کہا گیا ہے کہ باز کا پودھا ہی ہے جو بھاگ یہ کو بڑھاتا ہے جو لکھ کو مضبوط کرتا ہے آپ کا کوئی بھی بنتا ہوا کام نہیں بگڑے گا اگر آپ کا کوئی کام بھاگ یہ کمزور کی وجہ سے بگڑ رہا تھا تو باز کا پودھا گھر میں لگانے سے آپ کا بھاگیا مجبوط ہوگا بڑھتے ہیں سنکیت نمبر تین کی طرف تو سنکیت نمبر تین اگر آپ کے گھر میں شانتی نہیں ہے آپ کے گھر میں اکثر ہی لڑائی رہتی ہے یا کسی بھی کارن سے آپ کا جو گھر کا محول ہے وہ سکھ میں نہیں رہتا تو اپنے گھر میں پورو کی دشا میں باز کا پودھا ضرور لگائیں جی ہاں اگر آپ اپنے گھر کی سکھ شانتی کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ پریوار میں ہمیشہ سکھ شانتی رہے تو اپنے گھر کی پورو دشا میں باز کا پودھا ضرور لگائیں دو تین فٹ کا جو پودھا ہوتا ہے اس کا دیکھ بھال اس کی رکھ رکھاو بھی اچھی طرح سے ہو جاتی ہے اور سپتہ میں ایک بار جو باز کا پودھا ہے اس کا پانی ضرور بدلنا چاہیے اور ایک بات کا دھیان اپنے یہاں پر اور رکھنا ہے کہ کبھی بھی باز کے پودھے کو ایسی جگہ پر نہ رکھیں جہاں سے دھوپ سیدھی آتی ہو کیونکہ اگر سیدھی دھوپ اس کے اوپر پڑے گی تو وہاں پودھا سوک جائے گا اگر وہاں پودھا سوکتا ہے تو اس سے آپ کے اوپر بھی کشٹی آتی ہے بڑھتے ہیں اگلے سنکیت کی طرف اگلا سنکیت ہے اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار رہتا ہے آپ کے گھر میں بیماری بار بار آتی ہے آپ کو دوائی لینے سے بھی بیماری نہیں کٹتی تو اپنے گھر میں باز کے پودھے کو جگہ جرور دیں جی ہاں اگر آپ اپنے گھر میں باز کے پودھے کو جگہ دیتے ہیں تو آپ کے گھر سے بیماری دور بھاگے گی بیماری کو بھگانے کے لیے باز کا پودھا واسطو کی درشتی سے اتنا مہت پورن کہا گیا ہے کہ جن گھروں میں اکثر ہی بیماریاں رہتی ہیں اگر وہاں پر باز کا پودھا ہوتا ہے تو بیماری اس گھر سے کوسو دور بھاگ جاتی ہے بڑھتے ہیں اگلے سنکیت کی طرف اگر پتی پتنی میں سمبندھ اچھے نہیں ہیں تو بیماری باز کا پودھا جرور رکھیں پودھا زیادہ بڑھا نہ ہو چھوٹا پودھا رکھیں جو آپ بیماری رکھنا ہے اور دو پودھے رکھنے ہیں جوڑا رکھنا ہے پتی پتنی کے رشتے مدھر ہونے لگے گے جو رشتوں میں اگر کسی طرح کی کوئی کھٹاس تھی وہاں کھٹاس دور ہوگی لونگ ریلیشنشپ مدھرتہ آنے لگے گی بڑھتے ہیں اگلے سنکیت کی طرف اگر گھر میں جو پڑھنے والے بچے ہیں ان کی پڑھائی میں کوئی رکاوٹ آتی ہے یا جو ریزلٹ ان کا ہے وہ اچھا نہیں آتا محنت کا ریزلٹ نہیں ملتا تو بچوں کے پڑھنے والے کمرے میں چار باس کے چھوٹے پودھے ضرور رکھیں جن بچوں کی سٹڈی میں اڑچن آ رہی ہے کسی بھی کارن سے اگر پڑھائی میں دکھت آ رہی ہے تو ان کے سٹڈی روم میں چار باس کے چھوٹے چھوٹے پودھے ضرور رکھیں پڑھائی میں آ رہی ساری اڑچنیں ساری رکاوٹیں دور ہوگی بچوں کا من پڑھائی میں لگے گا ان کا ریزلٹ ٹوپ میں رہے گا بڑھتے ہیں اگلے سنکیت کی طرف اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں واسطو کا کوئی دوش نرمان ہو رہا ہے یا آپ کے گھر میں کوئی ایسی چیز ہے جو واسطو دوش کو بنا رہی ہے آپ کے گھر میں نظر کا دوش ہے یا اگر آپ کے گھر میں کوئی باہر کی کوئی ایسی چیز آ گئی ہے جس کے کارن آپ کے گھر میں کوئی بھی غلط تھرکت ہو رہی ہے تو اپنے گھر میں باز کا پودھا لگا لیں ہر طرح کیا واسود دوش شماپت ہوگا نظر دوش شماپت ہوگا اوپری بادھا کا دوش بھی سماپت ہوتا ہے تو اس طرح سے یہ باتیں میں نے آپ کو بتائی یہ بینیفٹس میں نے آپ کو بتائی جو باز کا پودھا آپ کے گھر میں لے کر کے آتا ہے اگر آپ ان بینیفٹس کو ان لابس کو پرابت کرنا چاہتے ہیں تو آج ہی اپنے گھر میں باز کا پودھا جرور لگائیں لیکن کیول یہی نہیں کہ آپ نے باز کا پودھا لگا لیا کام ہو گیا اس باز کے پودھے کا دھیان رکھنا ہے اس کے پانی کا دھیان رکھنا ہے آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ پودھا ہراب ہرارہ ہے وہ سوخنے نہ پائے آشا کرتا ہوں اپیسوڈ میں دی گئی جانکاری آپ کو اچھی لگے گی اگر آپ کا کوئی پریشن ہے کمنٹ ووکس میں لکس پھیج سکتے ہیں لائک شیئر ضرور کرنا ہے ملتے ہیں لائک شیئر میں کسی نیوی شیئر کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ماتا کی اوم نماشیوائی